اور کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی گاؤں ایسا بھی ہو جہاں بچے جوان ہونے کے بعد چالیس سال میں ہی بڑھے ہو جاتے ہیں جہاں لوگ شادی کے لیے ور بدو کو ترستے ہوں جی ہاں یعنی ترستے ہوں ایسا ہی ایک گاؤں ہے جہاں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں چہرے میں جھریاں جھک کر چلتے ہیں لوگوں کی کہانی کچھ الگ ہے یہ تصویر کوربہ زلے کے پالی وکاسکھن کے مہوا پانی گاؤں کی ہے یہاں 35 گھروں کا پریبار نیواز کرتا ہے ڈیر درشق پہلے یہ گاؤں خوشحال ہوا کرتا تھا لیکن اس کے بعد جس اس گاؤں کی خوشیوں کو گرہن سلگ گیا گاؤں کی لوگ بستر اور بیساکھیوں پر آنے لگے دھیلے دھیلے لوگوں کی کمر جھکنے لگی اور اب وہ سیدھے کھڑے ہونے میں اسمرت ہونے لگے ہیں پانی کارڑ یا کارڑ کا کارڑ نہیں ہو مالوم نہیں ساں کو لیکن پانی کا سمس ہے دھانت رکھتا ہے دھانت ٹھٹا ہے دھانت دھٹا ہے ایسے سمس ہے صاحب یہاں جھک جا رہے ہیں سب چل نہیں پا رہے ہیں اس کے سمس ہے کا نیدان کرنے کے لیے ہم سرکار سے اگرہ کرتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد دھان دے یہاں پانی کی بیوستہ باہر سے مانگائے وہاں کی اس میں ہی پہلے رائیڈ مینہ تھے چاں کی کہ دور چلاتے باہر میں ہینٹ پم اگر ہے ہے نا دور چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں بند ہوئی سے ابھی بیتے پندرہ سالوں میں گاؤں کے ایک تیہائی لوگ ریڑ ہاتھ پاؤں کی ہڈیوں کی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں تیس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے جوڑوں میں درد رہتا ہے اور چالیس کی آئیو پار کرتے ہی لوگ بوڑھے ہونے لگتے ہیں کشورا وستہ میں ہی بچوں کے داتوں میں پیلا پن دات جھڑنا شروع ہو جاتا ہے گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی میں فلورائیڈ کی ادھکتہ کی وجہ سے ایسے حالات بنے ہیں یہاں ہینڈ پمپ سے نکلنے والے پانی میں فلورائیڈ کی ماترہ زیادہ ہے عالم یہ ہے کہ اب بیماری کی وجہ سے یوک یوٹیوں کا بھی نہیں ہو پا رہا ہے لوگ اس گاؤں میں اب رشتہ ہی نہیں کرنا چاہتے جس کی کارن یہاں کے لوگ اب دھیرے دھیرے گاؤں چھوڑتے جا رہے ہیں گاؤں میں فہلی بیماری کو لے کر سواسیو بھاگ بھی کوئی ٹھوز قدم نہیں اٹھا رہا ہے سواس املے نے کھانا پورتی کرتے ہوئے سروے کر آیا جس میں 21 لوگ پیڑت پائے گئے جن کو ابچار کیا جا رہا ہے فیلحال دیکھنا ہوگا کہ سالوں سے فیلحال کا دنشت جھر رہے لوگوں کو راحت کب تک مل پاتی ہے جب تک گاؤں کو شد پانی نہیں ملتا تب تک اس سمسجہ پر روک نہیں لگ سکے گی دیراج دوبے آئی بیس ٹونٹی فور کوروبا